تو دوستو کیسے آپ سبھی؟ میں آشک کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے شکش سے ملوانے جا رہا ہوں جن کا ٹھیک میری ہی طرح ایک ہورر کہانی کا چینل ہے تو ٹھیک میں بات کرنے جا رہا ہوں ہماری ہی طرح ایک ایسے انسان کی جس کے چینل کا نام سورج کی کہانیاں ہے میں امید کروں گا آپ کو ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی کہانی ضرور پسند آئے گی باقی دوستو اگر آپ کو ان کی کہانیاں ذرا سی بھی پسند آئے تو آپ ضرور ان کے چینل پر جا کر ان کی کہانیاں سن سکتے ہیں میں ڈسکرپشن اور کومنٹس میں ان کے چینل کا لنک ڈال دوں گا اس سے آپ کو انہیں ڈھونڈنے میں دکت نہیں ہوگی باقی دوستو جلدی سے اپنے اپنے ہیڈ فور لگائیں اور شروع ہو جائیں میرے یعنی مہیش کے ساتھ ہیلو دوستو میرا نام آتیس پرساد ہے اور میں ویسٹ بینگول 24 پی جی ایس نورت کا رہنے والا ہوں اور آج جو میں گھٹنا آپ سبھی کو سنانے جا رہا ہوں وہ آٹھ دسمبر 2017 کی ہے میرا گاؤں یوپی کے بلیہ ڈسٹرک میں ہے اس دن میرے رستیداری میں کسی کی سادھی تھی تو مجھے میرے ماما کے لڑکے نے بہت ہی فورس کیا چلنے کو لیکن میرا من بلکل بھی نہیں تھا لیکن اس کے بار بار کہنے پر پھر میں بھی راجی ہو گیا ہم لوگ تقریباً سام کے سات بجے نکلے اور ہم وہاں پر ٹائم سے پہنچ بھی گئے اور وہ تقریباً پچیس کلومیٹر دور تھا اور ہم سبھی بائک سے تھے وہاں پہنچنے کے بعد سب کچھ اچھے سے ہوا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اکیلے ہی وہاں سے نکل پڑا اپنے گاؤں رستر کے لیے NH45 جو کی بلیہ سے سکندرپور کو جوڑتا ہے اس سمیے رات کے بارہ بج رہے تھے ہائیوے تک تو سب کچھ ٹھیک رہا لیکن جیسے ہی ہائیوے سے سٹ کے جو لنک روڈ میرے گاؤں کو جاتا ہے میں اس راستے پر گیا میں بس تھوڑا ہی آگے گیا ہوں گا کہ مجھے کھیتوں میں ایک تمبو دکھائی دیا میں نے سوچا کہ سادی بیا کا لگن ہے سید ہو سکتا ہے کہ کسی کا تلک یا برات ہو تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور آگے چلتا رہا تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے راستے پر ایک لڑکا رننگ کرتا ہوا دکھائی دیا اس لڑکی کی ہائیڈ تقریباً ساتھ فٹ کے آس پاس تھی اور وہ دیکھنے میں کافی ہٹا کٹا دکھ رہا تھا میں نے اس کو دیکھ کے سوچا کہ اتنی رات کو کون رننگ کرتا ہے یہ سوچتے ہی میں نے اپنی بائیک سے اسے اوور ٹیک کیا اور اسے پیچھے مڑ کے ایک نظر دیکھا جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھے توتلاتے ہوئے کہا اے بھائیا سنو نا سنو تو میں نے میری بائیک روکھی اس نے مجھ سے کہا کہاں جابا ہو تو میں نے بولا کہ مجھے رستر جانا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ ہمرا کے بھی آگے تک چھوڑتا تو میں نے بھی سوچا کہ ڈیفنس کے لیے تیاری کر رہا ہوگا لڑکا تھک گیا ہوگا یا پیروں میں کوئی پرابلم آگئی ہوگی تو میں نے اسے لفٹ دے دیا اور وہ میرے بائیک کے پیچھے والے سیٹ پر بیٹھ گیا لیکن جب وہ میرے بائیک پر بیٹھا تو مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ کوئی میرے بائیک کے پیچھے بیٹھا ہے اتنا لمبا چوڑا لڑکا اس کے باڈی کا کوئی وجہ نہیں نہیں تھا میں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا اور مجھے میں بائیک رائٹ کرنے لگا تھنڈ بھی کافی تھی پھر میں نے دیکھا کہ میرے بگل سے ایک گاڑی گجری جس کے لائٹ سے میری پرچھائی روڈ پر دیکھ رہی تھی لیکن جو میرے پیچھے بیٹھا تھا اس کی کوئی پرچھائی تھی ہی نہیں پیچھے کا سیٹ پلکل کھالی تھا جب ایک بار ایسا ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہوگا لیکن جب تین سے چار بار میں نے گاڑی کے لائٹ میں اس کی پرچھائی نہیں دیکھی تب مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی اوپری ماملہ ہے میں بجرنگ بلی کا بہت بڑا بھکت ہوں اور مجھے ہنمان چالیسہ مو جوانی یاد ہے میں نے من ہی من ہنمان چالیسہ پڑھنا سرو کر دیا مجھے پتہ تھا کہ جس راستے سے میں جا رہا ہوں اس راستے سے ٹھیک دو کلومیٹر آگے ایک پہلوان بابا کا اسثان پڑتا ہے میں نے میرے بائیک کے سپیٹ ستر سے اسی میں چلائی اور میں وہاں پہنچ گیا اور جا کر سیدھا بائیک روگی اور اسی اسثان پر بیٹھ گیا اور میرے ساتھ جو پریت تھا یا کوئی چھلاوا یہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ راستے کے دوسری طرف چلا گیا اور میں وہی پر بیٹھ کے اپنا سر نیچے کیے ہوئے رو رہا تھا سچ کہوں تو ڈر کیا ہوتا ہے اس دن مجھے پتہ چلا اور اس کے بعد اس نے مجھ سے توتلاتے ہوئے کہا بچ گیا تو ورنہ میں تجھے جندہ نہیں چھوڑتا تو میں نے اسے گالی دیتے ہوئے کہا ہمت ہے تو یہاں آس سالے بھاگ جائے ہاں سے تو تو اس نے مجھ سے کہا آس تو تو بچ گیا اگلی بار میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا پھر وہی بھگل میں ایک جھوپڑی تھی اس میں سے ایک بڑھا آدمی آیا میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ یہی بھگل کے گاؤں میں ایک لوہار کا لڑکا تھا بریج موہن سرما سڑک پہ رننگ کر رہا تھا آرمی لور تھا اور رننگ کے سمئے کوئی کار والا اسے ٹک کر مار دیا جس میں اس کی موت ہو گئی اور وہ وہیں لوگوں کو پریسان کرتا رہتا ہے اس کے بعد اس بڑھے آدمی نے اپنے گاؤں کے کچھ لڑکوں کو بلائیا اور ان لوگوں نے مجھے میرے گھر تک چھوڑا اس گھٹنا کے بعد بیس دنوں تک میں میرے گاؤں میں سورج ڈھلنے کے بعد نہیں نکلتا تھا اور آج جب بھی میں یہ گھٹنا یاد کرتا ہوں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے تو دوستو بس یہی تھی میرے جیون میں گھٹی ایک سچی گھٹنا جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہیلو دوستو میرا نام ہرسید جیسوال ہے اور میں ہیدراباد کا رہنے والا ہوں اور آج میں آپ کو میرے ساتھ گھٹی ایک سچی گھٹنا سنانا چاہتا ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور میری گرل فرنڈ اپنے کالیج فرنڈ کے دوست کی برثڑے پارٹی سے واپس آ رہے تھے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی اس کا فارم ہاؤس جہاں پر اس کی پارٹی ہو رہی تھی وہ سہر کے ایک بہاری علاقے میں تھا جو اکثر سنسان رہتا تھا اس رات کو ہائیوے ویسا ہی سنسان تھا اس راستے پر ہماری گاڑی کے علاوہ اور کوئی گاڑی دکھ نہیں رہی تھی میں کار چلا رہا تھا اور میری گرل فرنڈ دیویا میرے بگل میں کار میں بیٹھی تھی اس رات کی خاموسی سے ہم دونوں کو ڈر نہ لگے اس لیے میں نے گاڑی میں گانے چلا رکھے تھے پر اس کے باوجود بھی مجھے جوروں کی نیند آ رہی تھی بار بار میری آنکھیں جھپک رہی تھی جس کی وجہ سے میں گاڑی نہیں چلا پا رہا تھا دیویا نے کسی طرح سے مجھے جگہ کر رکھا ہوا تھا وہ بار بار مجھ سے باتیں کر رہی تھی لیکن میرا دھیان روڈ کے سنسان اور اندھیرے جگہ پر ہی تھا اچانک مجھے ایک جھپکی سی آئی اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا تو میری گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی مجھے ہو ساتا اس سے پہلے ہی میں اسے کچل چکا تھا میں نے جیسے ہی بریک لگائی تو میری گاڑی جمین سے دھیرے دھیرے گھسٹتے ہوئے کنارے جا کر لگ گئی جب میں نے روڈ پر جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کی آدھی ہی کٹی باڈی وہاں پر پڑی ہوئی تھی اس کا صرف سر اور اوپر کا سریر ہی وہاں پر پڑا ہوا تھا باقی کا سب کچھ گیاب تھا مجھے ایسا لگا جیسے مانو میری گاڑی نے اسے دو حصوں میں بانٹ دیا ہو لیکن دیویہ کو اس روڈ پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں بہت ڈرہ ہوا تھا اور میں نے واپس سے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور جلدی سے اپنے گھر کی اور نکل گیا اب میری نیند پوری طرح سے اڑ چکی تھی تھوڑا آگے جا کر جب میری نظر گاڑی کے ریئر ویو میرر پر پڑی تو میرے ہو سڑ گئے میں نے دیکھا کہ لڑکی کی آدھی کٹی ہوئی اوپر کی بوڈی میرے کار کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور پھر کچھ ہی پل میں وہ اکدم سے گائب ہو گئی لیکن دیویہ کو یہ سب کچھ بلکل بھی دکھائی نہیں پڑ رہا تھا گھب رہا ہات اتنی زیادہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں دیویہ سے کچھ بات بھی نہیں کر پا رہا تھا ہائیوے ختم ہونے ہی والا تھا کہ تب ہی میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے سامنے اس لڑکی کا نچلا حصہ یعنی کہ اس کے پیر میری گاڑی کے سامنے سے گجرتے ہوئے جا رہے تھے میں نے حمد کی اور اپنی گاڑی نہیں روکی تب ہی میری کار کے سیسے پر اوپر کی بوڈی آ کر گری میرے موں سے اگدم سے چیخ نکل گئی اور میں کار کا کنٹرول کھو بیٹھا جس کے قارن میری کار ڈس بیلنس ہوکر پلٹ گئی دیویا کار سے نکل کر بہت دور جا کر گری اسی سمیں اس ہائیوے پر بہت تیج سپیڈ سے ایک ٹرک آ کر گجر رہی تھی اس سے پہلے میں اسے بچا پاتا کہ وہ ٹرک دیویا کو دو حصوں میں بانٹ کر چلا گیا میں بہت جور سے چیخا دیویا دیویا اور چیختے چیختے میں بہوس ہو گیا تین دن بعد ہسپیٹل میں میری آنکھ کھلی مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دیویا کو نہیں بچا پائے میں نے اپنے دوست کو یہ پورا قصہ بتایا اس دن کے بعد سے مجھے ہر روج ایک سپنا آتا ہے جس میں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے پیچھے رینگتے ہوئے آ رہا ہے اور مجھ سے آ کر پوچھتا ہے کہ اس کے پیر کہاں ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ دیویا ہے یا کوئی اور جب یہ بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی کہ وہ میری گل فرنڈ کو نہیں بچا پائے تو میں خود کا آپا کھو بیٹھا مجھے بہت گلٹی محسوس ہوا کہ میں اپنی گل فرنڈ کو نہیں بچا پایا آکر اس ہائیوے پر آدھی کٹی ہوئی لاس کا کیا مطلب ہے یہی سب کچھ جاننے کے لیے میں نے اس ہائیوے پر ایک بار پھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور میں اسی جگہ پر پہنچا جہاں میری گل فرنڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہائیوے صبح کے سمیہ پر تو ایک دم نورمل دکھائی پڑتا تھا لیکن رات ہوتے ہی وہاں پر کچھ نہ کچھ حرکت ہونے لگتی تھی اس لئے بہت سے لوگ اس ہائیوے پر رات میں نکلنے سے ڈرتے تھے جب میں اس ہائیوے پر پہنچا تب وہاں پر رات ہو چکی تھی اور وہاں پر بہت ہی جیدہ ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی ایک سنناٹہ اس ہائیوے پر پسرا پڑا تھا اسی وجہ سے میں اس ہائیوے پر جیدہ دیر تک نہیں رکھ پایا اور نیچے اتر کر پاس والے گاؤں میں جا کر رکھ گیا اس گاؤں میں سبھی لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کیونکہ اس گاؤں میں ہائیوے کے ڈر کی وجہ سے اس سے پہلے کوئی بھی نہیں گیا تھا وہ سبھی مجھے دیکھ کر اس لئے حیران ہو رہے تھے میں نے گاؤں میں جا کر ایک رات رکھنے کے لئے پوچھا تو گاؤں کا مکھیا اس نے مجھ سے کہا کہ اس گاؤں میں اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں آیا اور یدی آپ یہاں رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو اس رات بہت زیادہ گھنہ آدھیرا تھا اور دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا ہوایے بہت زیادہ سائے سائے کی آواز کر رہی تھے اس گاؤں میں بہت سے گھر بنے ہوئے تھے اور کچھ جھوپر پٹی والے بھی گھر بنے ہوئے تھے اور کچھ گھر ٹوٹے فوٹے بھی تھے جسے دیکھ کر تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا پھر ایک بڑھے ویکتی نے مجھے رکنے کے لیے ایک کمرہ دیا جہاں پر میں اس رات رک گیا میں راک کو جیسے ہی سویا مجھے پھر سے وہی رینگنے والا سپنا دکھائی دیا اور وہ آ کر مجھ سے دوبارہ سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کے کٹے ہوئے پیر کہاں ہے میں نے سپنے میں دیکھا کہ اس رات ہائیوے پر ایک لڑکی میرا پیچھا کرتے ہوئے آ رہی ہے میں بہت تیجی سے بھاگ رہا ہوں لیکن وہ لڑکی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اس کے کٹے ہوئے پیر کہاں ہے ایسے کرتے ہوئے میں پوری رات چین کی نیند نہیں سو پایا لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ رات کو یہاں پر پورا گاؤں تھا پر صبح ہوتے ہی وہاں پر کوئی بھی گاؤں دکھائے نہیں دیا ہوئی جمین پر لیٹے ہوئے دیکھتا ہوں یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں کہ جو گاؤں رات میں یہاں پر دکھائی دے رہا تھا اور جس کمرے میں میں رکھا تھا اور جس بڑھے آدمی سے میں ملا تھا وہ سب اچانکی صبح ہوتے ہی گائب ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں پیدلی اس ہائیوے پر دوبارہ پہنچ گیا وہاں پہنچتے ہی میں ایک راہ گیر سے پوچھا کہ بھائی کل رات کو یہاں ایک گاؤں تھا اور آج وہ سب گائب ہو چکا ہے آخر یہ سب کیسے ہوا تب وہ راہ گیر مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کس گاؤں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر تو کوئی گاؤں تھا ہی نہیں وہ آگے بتاتا ہے کہ اس ہائیوے کے بننے سے پہلے یہاں کچھ گاؤں کے لوگ رہا کرتے تھے وہ اپنی جمین پر فسا لوگ آتے تھے لیکن جب یہ ہائیوے بنا تب ان کی جمین کے اوپر سے ہی یہ ہائیوے نکالا گیا جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو بہت نقصان پہنچا کہا جاتا ہے کہ ان گاؤں والوں میں سے کسی ایک کی لڑکی اس ہائیوے پر گھومتی فرتی آگئی تھی اور اچانک سے ہی کسی گاڑی کی چپیٹ میں آگے اس کے سریر کے دو حصے ہو گئے تھے اس کا دھڑ الگ ہو گیا تھا اور پیرو والا حصہ آج تک کسی کو نہیں ملا اس رہگیر کی باتوں کو سن کر میں اور بھی زیادہ ڈرنے لگا تھا کیونکہ اس لڑکی کا سمبند میرے سپنے سے ہے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو میرے سپنے میں آ کر مجھ سے پوچھتی ہے کہ اس کے پیر کہاں ہے اور اس ہائیوے پر اسی لڑکی کی آتما ابھی تک بھٹک رہی ہے تو دوستو بس یہی وہ قصہ ہے جسے یاد کر کے میں بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہوں اور مجھے اس ہائیوے پر آ کر پتا چلا کہ ہائیوے پر بھٹکنے والی لڑکی کی آتما کوئی اور نہیں تھی ان گاہ والوں میں سے کسی ایک کی بیٹی تھی جس کی آتما کو آج تک مکتی نہیں مل پائی ہے دوستو مجھے آپ سبھی کو ایک کہانی بتانی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا نام mention نہ کریں تو ٹھیک یہ بات میرے بھائی کی ہے ویسے اس کا نام سابو ہے وہ اکثر پاٹ پوجا کرتے ہیں اور تو اور اس میں پیر اور ماتا بھی آتی ہے تو دوستو ہوا کچھ ہوں تھا ایک دن وہ رکشہ بندن منانے گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ تو دوستو یہ بات رکشہ بندن سے ایک دن پہلے کی ہے اس دن میرا بھائی اپنی وائف اور فادر ان لو اور سب کے ساتھ اس نے اچھے سے بات کری اسے دیکھ کر ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا بات کرتے کرتے رات کے ساڑھے بارہ بج گئے ایک بات اور بتا دوں میرے بھائی کو سموک کرنے کی عادت ہے تو وہ وہ چپ چاپ سموک پر ہی رہا تھا کہ تب ہی اس نے دیکھا سامنے سیکنڈ فلور پر کوئی اس کو لمبے وال والا آدمی گھر رہا تھا بھائی کو لگا کہ شاید ان کے قرائدار ہوں گے اس نے ٹھیک چپ چاپ سگرٹ کو فیک دیا یہ سوچ کر کہ کہیں ان کے قرائدار کچھ بول نہ دے یہ نہ بول دے کہ آپ کا جوائی سگرٹ پیتا ہے بس ایک یہی کارن تھا کہ اوپر کون رہتا ہے تو ماں نے کہا کہ بیٹا اوپر ہمارے قرائدار رہتے ہیں ماں نے اس سے کہا کہ بتاؤ بیٹا کیا ہوا بھائی نے کہا کہ کوئی اسے اوپر سے دیکھ رہا تھا یہ سنتے ہی بھائی کی مدر انلوہ نے کہا کہ بیٹا اوپر تو کوئی نہیں ہے سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے ہیں رکشہ بندن منانے لیکن سب کے سب حیران ہو گئے بھائی کو لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر میرا بھائی اور اس کا برادر انلوہ اور پتا جی یہ چیک کرنے کیلئے اوپر گئے کہ کہیں چور تو نہیں تھا انہوں نے سب سے پہلے فرس فلور دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا اس کے بعد وہ سیکنڈ فلور میں گئے لیکن وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا دیرے دیرے وہ نیچے آتے ہوئے باتیں کرنے رگے کہ اوپر تو کوئی نہیں ہے پھر انہوں نے میرے بھائی کو بولا کہ شاید اندھیرے میں تمہیں وہم ہوا ہوگا اتنا کہنے کے بعد سب اپنے اپنے روم میں سو گئے میرا بھائی بھی چپ چپ سو گیا لیکن جیسی ہی وہ سونے لگا کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے چار بندے کھڑے ہیں جس میں سے دو اس کو گھور رہے تھے اور باقی کے دو ہس رہے تھے دوستو آپ یقین بھی نہیں مانیں گے کیونکہ میرے بھائی نے بتایا کہ ان کے ہاتھ نیچے زمین تک چھو رہے تھے بس انہیں دیکھ کر میرا بھائی زوروں سے چل لیا اس نے گالی دے کر کہا کہ کون ہے وہاں اس کے اتنا کرتے ہی گھر کے سبی لوگ میرے بھائی کے پاس آ گئے وہ اس کو لگاتار بس دیکھ رہے تھے میرا بھائی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولنے لگا کہ آخر ہو کیا رہا ہے تھوڑی دیر بعد اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کو باہر بلائے ہو کہ سابو باہر نہیں آئے گا کیا میرا بھائی چپ چاپ اٹھا اور سیدھا باہر کی طرف گیا اس وقت وہ جیسے ہی باہر گیا اس نے دیکھا کہ وہی دو بندے سیکنڈ فلور میں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے اس کے بعد میرا بھائی واپس اندار آیا اور سب سے کہنے لگا کہ وہ کھڑے ہیں اوپر دیکھو وہ دیکھ رہے ہیں بھائی نے ترند ہی ان سے کہا کہ کواالی لگا ہو مجھے پیر کو بلانا ہے میرا بھائی پورے دھیان میں چلا گیا لیکن اس کے اندر پیر نہیں آئے رات کے لگ بھگ تین بج رہے تھے دیرے دیرے میرا بھائی بہت ڈر گیا پھر اس نے کہا کہ ماتا کالی کا بھجن لگا ہو بھجن کے چلتے ہی تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ہاتھ پیر کاپنے لگے سج کہوں تو جیسے ہی اس کے اوپر ماتا ہی تو میرا بھائی ترنت اوپر کے اور بھاگا اسے ایسا کرتے دیکھ اس کے بردر ان لو اور فادر ان لو بھی بھاگے میرا بھائی اس وقت چھت پر پہنچ چکا تھا اس نے چھت پر پہنچتے ہی کہا کہ آ جاؤ اب میں آ گئی ہوں کس نے اس کو ڈر آیا دوستو یقین کیجے گا وہ پل بہت ہی قطرناک تھا ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس چھت پر ہوا چل رہی تھی لیکن کہیں بھی ایک بھی پتہ نہیں ہل رہا تھا یہ سب دیکھ کر میرے بھائی کے سسرال والے جو کی ان سب میں نہیں مانتے تھے ان کے تو پسینے پسینے ہو گئے اسی بیچ ان آتماوں نے کچھ کہا انہوں نے کہا کہ ہم شمشان کے جن ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے اس کے بعد میرے بھائی نے سسرال والوں کی طرف مڑ کر بولا کہ یہاں سے بارہ کلومیٹر دور کسی لمبے بھال والے آتمای نے تمہارے گھر میں کچھ کیا ہے اور تو اور یہ سب کسی تیرے اپنے نے کروایا ہے اس کے بعد ماتا نے ان سب کو وہیں باندھ کر منہ کر دیا کہ آج کے بعد چھت پر کوئی نہیں جائے گا پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میرے بھائی کے اوپر سے ماتا گئی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ تو جب چپ چاپ نیچے آیا تب سب نے اسے بتایا کہ یہ سب ہوا تھا اس وقت گھر کے سب ہی لوگ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ماتا نے بتایا کہ انہوں نے جس لمبے بال والے بابا کی بات کریں وہ ایسے ہی الٹا کام کرتے ہیں اور تو اور دوستو یہ بلکل سچ ہے ساتھ ہی دوستو اس دن کے بعد سے ان کی چھت پر کوئی نہیں جاتا ہے باقی اس دن کے بعد سے اب سب کچھ ٹھیک جل رہا ہے بس یہی تھی میری یہ کہانی تو دوستو دیکھا آپ نے دوستو اس کہانی سے ایک چیز سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے اس طرح کی کہانیاں یا پھر اس بارے میں پہلے بھی کئی کہانیوں میں بتایا ہے یہ بات بلکل سچ ہے کسی کسی کے اندر دیوتاو کا آواز ہوتا ہے کہتے ہیں جو آدمی اکثر دل کا صاف اور ایک دم سچا ہوتا ہے تو اوپر والا بھی انہی کے اندر پرویش کرتا ہے باقی دوستو آپ کو ان کی کہانی میں کتنی سچائی لگتی ہے نیچے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ہماری آج کی دوسری کہانی کی طرف آئیے سنتے ہیں دوستو میرا نام تشان آریا ہے میں آسام سے ہوں یہ کہانی میرے دوست کے ساتھ گھٹی تھی جس کا نام سبھم ہے دوستو کہانی اس قدر شروع ہوتی ہے شبھم میرے اوپس میں میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا ایک دن کام ختم ہونے ہی والا تھا کہ تب ہی اس کے پاس فون آیا فون پر اس سے کسی نے کہا کہ اس کے ایک دوست کے پتاجی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے جلدی سے جلدی ان کو جی ایم سی ایچ ہاؤسپٹل پہنچانا ہے جو کہ گوہاتی میں ایک بڑا گورمنٹ ہاؤسپٹل ہے شبھم نے ترنت مجھے اپنی بائیت میں بیٹھایا پھر ہم دونوں سیدھا ہاؤسپٹل پہنچ گئے پہنچتے ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے میرے دوست کے پتاجی کو اس ٹریچر میں لٹا کر ہمیں کہا کہ انہیں فورت فلور میں لے آؤ ہم دونوں ترنت ہی لیفٹ کے پاس گئے اور دیکھا کہ لیفٹ خراب پڑی ہے اسی لئے ہم لوگ اس ٹریچر کو لیفٹ سے نہ لے جا کر سیدھا سیڑھی سے اوپر لے جانے لگے ہم سبھی تھرڈ فلور پر پہنچ چکے تھے کہ تبھی اچانک لائٹ چلی گئی چاروں طرف ایکدم اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کچھ بھی سامنے نہیں دکھ رہا تھا پر اسی بیچ بغل کے کمرے سے تھوڑی سی روشنی آئی پر ہم نے کسی درہ پیشنٹ کو فورت فلور تک پہنچا کر ایڈمیٹ کر دیا ہم لوگ کل پانچ لوگ تھے اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی بس اسی کی وجہ سے ہم فورت فلور میں ہی ایک کونہ پکڑ کر ریسٹ کرنے لگ گئے شبم نے مجھ سے کہا کہ وہ اور پیدل نہیں چل سکتا جیسے ہی لائٹ آئی گی تب ہم دونوں لیفٹ سے گرانڈ فلور میں جائیں گے کیا پتا تب تک لیفٹ بھی ٹھیک ہو جائیں سب کے سب ادھر دور کی باتیں کر کے کونے میں ہی ریسٹ کرنے لگ گئے کافی سمیں بیت گیا تھا لیکن اب بھی بجلی نہیں آئی تھی اسی بیچ ہمیں بگل میں تھوڑا ہلکا ہلکا ایک سٹریچر دکھائی دیا اسے دیکھ کر ہم میں سے تین لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے اور سگرٹ پینے لگے اس وقت میں اور میرا ایک دوست ہم بیٹھے ہوئے نہیں تھے تو پایا کہ ایک عورت رو رو کر ہماری ہی طرف آ رہی تھی اس وقت ہمیں تھوڑا عجیب لگا کہ تب ہی اچانک سے لائٹ بھی آ گئی ہم نے پایا کہ اس عورت کا رو رو کر پورا حال ہو گیا تھا جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے ٹیٹ بوڈی دکھائی جو کہ ایک سٹریچر پر لیٹا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس کا ہسپنٹ جس نے آج ہی دوپہر کو سوسائٹ کر لیا ہے دوستو سج کاؤں تو اس عورت کی بات سن کر ہم لوگ ایک دم دنگ رہ گئے تھے ہم لوگوں کی تو پیرو تلے زمین ہی کھسک گئی کیونکہ دوستو جس اسٹریچر پر ہمارے دوست بیٹے ہوئے تھے تو ٹھیک اسی اسٹریچر پر اس عورت کے ہزبینٹ کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی وہ تو اس وقت اندھیرے کی وجہ سے ہم لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں دیا تھا اس کے بعد ہم لوگ اس پیشنٹ کی اٹینڈنس آواز لگا کر وہاں سے اپنے گھر کو لوٹ گئے راستے میں آتے سمیہ ہم لوگ اسٹریچر پڑی اور وہ اسٹریچر کے بارے میں بس سوچتے ہی جا رہی تھے سچ کہوں تو ہم سب ہی کا من تھوڑا عجیب سا ہو رہا تھا لیکن دوستو آپ کرے بھی تو کیا کرے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے بس یہی سوچ کر ہم لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے دوستو کچھ دن تک تو سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا لیکن ایک دن رات کو شبھم کو ایسا لگا کہ اسے کوئی آواز دے رہا ہے جو کی اس سے کہہ رہا ہے کہ چلو میرے ساتھ فاسی لگا لیتے ہیں بڑا مجا آتا ہے دوستو کہیں نہ کہیں یہ قصہ لگ بھگ سبھی کے ساتھ ہو رہا تھا بس کوئی بھی کسی کے بھی سامنے اس بات کا ذکر نہیں کرتا تھا بس اسی طرح ایک رات ہم پانچوں جنے ایک پارٹی میں گئے اور رات کو وہیں رک گئے اس وقت رات کے ایک بج رہے تھے کہ تب ہی ہم میں سے ایک دوست جس کا نام چنٹو ہے وہ ہستے ہستے بول پڑا یہ آج کی رات تو کافی اچھی ہے کیوں نہ ہم لوگ آج فاسی لگا لیتے ہیں دوستو یقین کیجئے گا وہ یہ بات بھول کر جور جور سے ہسنے لگا اور پھر اچانک بے ہوش ہو گیا سچ کہوں تو ہمیں کافی ڈر لگنے لگا تب جا کر کہیں سبھی نے کہا کہ ہر کسی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کوئی اکثر رات کو آ کر ہمیں بلاتا رہتا ہے اور فاسی لگانے کے لیے بولتا ہے اس کے بعد دوستو سب کو لگا کہ یہ حادثہ صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ایک کر سب کے ساتھ ہو رہا تھا سمیں بیٹھتا گیا میں نے جب گھڑی میں سمیں دیکھا تو رات کے تین بج رہے تھے ہم سبھی ڈرے ہوئے تھے پر میں نے سبھی کو سہاز دیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی ہم لوگ کسی تانترک کے پاس جائیں گے بس کوئی بھی گھبرائے گا نہیں دوستو میرا ایسا بولتی ہی چاروں جنے ایک ساتھ بولنے لگے کہ کون تانترک کیسا تانترک میں اکیلا ہوں مجھے بھی ساتھی چاہیے اتنا کہہ کر میرے سبھی دوست ہسنے لگے پر دوستو میں کہیں نہ کہیں پریشان ہو گیا تھا میری سانسے سی دبنے لگی تھی میں سوچ رہا تھا کہ کروں تو میں کیا کروں اسی بیچ میرے ایک دوست نے اپنی بیلٹ کھولی اور مجھ سے یہ کہا تم اس سے فاسی لگا لو دوستو اس وقت میں رو یا ڈروں سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے ترنت ہڑ بڑی میں فون نکالا اور سیدھا شومم کی بیوی کو فون لگایا میں نے اسے دھیرے دھیرے دبی آواز میں سب بتایا دوستو جب میں فون پر باتیں کر رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی بیلٹ اتار کر پنکھے سے فاسی کا فندہ تنیار کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے میں نے ہمت کر کر دروازہ کھولا اور مدد کے لئے آواز لگائی میں بہت زوروں سے چلانا چاہتا تھا لیکن میرے آواز ایک دم دب چکی تھی اسی بیچ شبھم پیچھے سے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کیا رہے کیا ہوا اتنی رات گئے تم باہر کیوں آئے ہو چلو اندر چلتے ہیں دوستو شبھم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلکل نورمل ہے میں نے ترنت شبھم کو کہا کہ تم جانتی بھی ہو کیا کر رہے ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو پلیز میری بات مانو دوستو شبھم نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تم کیا بکے جا رہے ہو چلو اندر چلو شبھم نے میرا ہاتھ جوروں سے پکڑا اور سیدھا مجھے اندر کے اور لے گیا شبھم نے ترنت دروازہ بند کر دیا مجھے لگا کہ اب سب کچھ نورمل ہو گیا ہے بس بھگوان کی دعا سے کسی بھی طرح صبح ہو جائے میں نے دھیمی سے آواز میں شبھم کو پوچھا کہ شبھم باقی لوگ کہاں ہیں شبھم نے ہلکی مسکرہت لے کر کہا کہ سب کا فانسی کا فندہ تیار ہو گیا ہے بس تمہارے لیے کم پڑ گیا ہے اس لئے ہم لوگوں نے اپنا اپنا شٹ کاٹ کر تمہارے لیے رسی بنا رہے ہیں دوستو وہ اتنا کہہ کر زور زور سے ہستے لگا میں نے دیکھا کہ شبھم کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی تھی باقی لوگوں کے ہوتوں پر بھی ایک عجیب سی مسکرہت تھی مجھے لگا کہ شاید آج ہم لوگوں کا آخری پل ہے میں من ہی من ماں بابا کو یاد کرنے لگا میں فوٹ فوٹ کا رونے لگا اسی بھی چنٹو آیا اور ایک دوست اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ رو مت آج کے بعد ہم لوگ سکون کے ساتھ جائیں گے دوستو اس کے تھوڑی دیر بعد میرے کانوں میں اندر کے روم سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہو میں ترنت ہی دوڑ کر اندر گیا میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست جس نے فاسی لگا لی تھی اس کے ہاتھ پہ ٹھیک ادھر ادھر کر رہے تھے میں نے دوڑ کر اسے نیچے سے پکڑ لیا اسی بیچ شوم ہا کر بولا کہ تُو بچائے گا اسے تُو میرے ساتھ ہی کچھ چھیننا چاہتا ہے کیسے لے جاتا ہوں میں تم لوگوں کو دوستو میں رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگا میں بولنے لگا کہ تمہیں کیا چاہیے ہم سب نے کیا بگاڑا تم لوگوں کا اسی بیچ ایک دوست نے کہا کچھ نہیں جب تم لوگ ہسپیٹل میں میرے بگل میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی میں نے تم لوگوں کو چون لیا تھا دیکھو میرے ساتھی لوگ یہاں ہیں اور آج کے بعد تم لوگ بھی میرے دوستوں کے ساتھ ہی بن جاؤ گے دوستو اس کے بعد میں سہن نہ کر سکا کیونکہ پھر میں بے ہوش ہی ہو گیا تھا اگلی دن جب میں ہوش بھایا تب میں رو رو کر سبھی دوستوں کو نام سے پکاننے لگا کون کہا ہے میں پوچھنے لگا تھوڑی دیر بعد میری ماں بولی کہ سب ٹھیک تھاک ہے شکریہ کرو ان کرشن پادری کا جو کی شوہم کی بیوی موقع پر ان کو لے گئی اسی نے تم سب کی جان بچائی ہے بس کچھ دوست تھوڑا صدمے میں ہیں جنہوں نے فانسی لگا لی تھی دوستو آپ سب کو ایک بات بتا دو آج جیزس کی کرپا سے ہم سبھی لوگ کشن منگل ہیں پر وہ دوست جنہوں نے فانسی لگا لی تھی ان کا تھوڑا مانسک سنتولن بگڑ چکا ہے وہ بس تھوڑا پاگل جیسے ہو گئے ہیں باقی ہم سب ٹھیک ہیں ساتھی شوہم کی بیوی کو پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کیونکہ کبھی کبھی رات کے وقت شوہم تھوڑا عجیب برطاو کرتا تھا میں دھگنیواد کرتا ہوں جیزس کا ہمیں بچانے کے لیے اور بتا دوں کہ آج کل ہم سبھی لوگ تبھی سے جیزس کو مانتے ہیں اور پریے بھی کرتے ہیں کہ میرے پاگل دوست پہلے سے ٹھیک ہو جائیں بس اتنی ہی تھی یہ کہانی تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھی تشان آریا کی کہانی دوستو ان کی کہانی کی شروعات اور اس کا انت آپ کو کیسا لگا نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا باقی کہانی ان کے اچھی تھی نہ جانے نہیں معلوم آپ کو کیسی لگے گی ساتھ ہی دوستو لے چلتا ہوں آپ کو ہماری آج کی تیسری کہانی کی طرف آئیے سنتے ہیں دوستو میرے پاس ایک کہانی ہے میں راچی کا رہنے والا ہوں میرا گاؤں سندگا ہے وہاں بھی ہمارے کچھے گھر ہیں جو کی ہائیوے کے سائیڈ میں ہی ہے میں نے حال ہی میں باری پاس کی ہے اور میں آپ کو کہانی گیاریوی کلاس کے شروعاتی دنوں سے سنانا چاہتا ہوں پر پہلے میں آپ کو اپنا گھر اور اس کے آس پاس کے ایرے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے بتایا میرا گھر ہائیوے کے جسٹ سائیڈ میں ہی ہے وہاں سے تھوڑی دور جانے پہ ایک چوراہ آتا ہے وہاں سے لیفٹ والے راستے پہ دو کلومیٹر اندر جانے پہ ہی ایک سندر سا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے آس پاس کھیت ہی کھیت ہے اور بیچ میں ایک پکا کچھا مگر پتلا سڑک ہے جس کے دونوں سائٹ بڑے بڑے تلاب ہیں اس راستے پہ ٹھیک اور آگے جانے سے جنگل شروع ہو جاتا ہے تو دوستے کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب لوگ ڈاؤن چل رہے تھے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں چلا گیا تھا کیونکہ اس وقت وہاں راچی جیسا برا حال نہیں تھا تو ٹھیک وہاں پہ میرے ایک کزن بھائی جس کا نام نکھل ہے وہ بھی تھا ان دنوں وہاں پر وہ مجھ سے تین سال بڑا ہے ہم دونوں ڈیلی شام کو گھومنے کے لیے ایسی جگہوں پر جایا کرتے تھے جہاں ہمیں کوئی پریشان نہ کریں اور ہم دونوں اکثر یوٹیوب پر آپ کے سٹوری اور ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا کرتے تھے ایسے تو کافی دنوں تک کچھ خاص نہیں ہوا تھا سب کچھ نورمل ظاہی رہتا تھا پر ایک دن کچھ حجیب ہوا ایک دن ہم دونوں روزانہ کی طرح شام کو گھومنے کے لیے نکلے تھے ہم نے کچھ سنیکس بھی لے لیے تھے اور تلاب کے پاس بیٹھ کر ہم لوگ کھاتے پیتے باتے کر رہے تھے وقت ایسے گزرا کہ پتا ہی نہیں چلا اور رات کے نو بجے کے پار ہو گئے ہمیں گھر جلدی پہنچنا تھا کیونکہ رات کے کھانے کا سمیہ ہو رہا تھا پر نہیں معلوم مجھے اچانک کیا شوق چڑھا کہ میں نے منہ دوست سے کہا کہ چلو تھوڑی اور دور تک گھوم کر آتے ہیں ہم دونوں جنگل کی طرف چلتی ہیں تھوڑی ہی دور ہمیں راستے کے کنارے پر ایک بکری دکھائی تھی ہم دونوں نے اس کے پاس جا کر فون کی لائٹ سے دھیان سے دیکھا ہم نے پایا کہ اس کی آنکھیں پوری سفید تھی میں نے ایسے ہی مزاک میں کہا کہ اس کو موتیا بین ہوا ہے ہم ایسے ہی ہستے ہستے اس کو اگنور کر کے تھوڑی آگے بڑھ گئے دونوں جسٹ چار یا پانچ قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے کچھ زور کی آواز آئی پلٹ کر دیکھا تو پایا کہ وہ بکری گائک تھے اور تو اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ دور دور تک کچھ نہیں تھا ہم حیران تھے کہ آخر وہ آواز کہاں سے آئی پتہ نہیں ویسے ابھی تک تو ہم لوگوں کو ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا تھا اور ہم نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں کسی کی اتنی زوروں سے ہسی سنائی دی کہ ہم دونوں ایک دم سے ڈر گئے اور بھاگنا شروع کر دیا ہم دونوں اتنی تیز بھاگے کہ گھر پہنچ کر ہی رکھے سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ ہسی ایک سے پانچ کلومیٹر تک ہم دونوں کے کانوں میں سنائی دی رہی تھی وہ کسی عورت کی حسی تھی گھر پہنچ کر ہم لوگوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ ہمیں اکثر منع کیا جاتا ہے اس جنگل کی اور جانی کے لیے ہمیں پتایا گیا تھا کہ وہاں پر پہلے لوگوں کو مار کر تلاب میں فیق دیا جاتا تھا اور تو اور کئی سارے لوگ اس تلاب میں ڈھوپ کر مر گئے ہیں پر اکثر ہم دونوں وہاں جاتے رہتے تھے کیونکہ ہمیں وہاں پر کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا تھا تو دوستو یہی تھی میری یہ کہانی میرے پاس ایک کہانی اور ہے وہ کبھی اور بتاؤں گا ابھی فیلال میرے ایکزامز چل رہے ہیں اس لئے میں انسٹاگرام یوز نہیں کر رہا بس کسی طرح سمیں نکال کر میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھی لوگ ڈاؤن کے سمیں کی گھٹنا کہتے ہیں کئی بار کچھ چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے ان کے پاس تک جانا پڑتا ہے وہ تو شکر کرو کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا پرنہ ایسے گھنے جنگلوں میں یوں اکیلے نہیں گھومنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نیچے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا باقی تب تک میں لے چلتا ہوں آپ کو ہماری آج کی چوتھی کہانی کی طرف آئیے سنتے ہیں دوستو یہ بات دوہجار تیرہ کی ہے جب میں دیلی سے اپنے گاؤں گیا تھا ویسے تو ہمارے گاؤں میں سب فیسلیٹی تھی بس ایک واشروم کو چھوڑ کر مجھے اکثر باہر جانا پڑتا تھا مجھے اکثر واشروم کرنے کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا تھا اسی طرح ایک باہر مجھے اپنے گاؤں والے گھر میں رات کو واشروم جانا تھا نٹھیک گھر کے پاس والے کھیت میں جلا گیا آپ کو بتا دوں کہ میں جس کھیت میں گیا تھا وہاں ایک عورت کو کسی نے دفنا دیا تھا جس کی موت ہو گئی تھی خیر میں جیسے ہی گھر پر آیا وہاں سے بلکل فریش ہو کر تو تھوڑی ہی دیر بعد میں ہسنے اور رونے لگا اس پیچ میری چاچے اور ماں نے ہنمان چالی سے چلائی تو فون میں سے آواز آنا بند ہو گئی اس کے کچھ سمیں بعد میں گاؤں سے ڈیلی واپس آ گیا تبیت میری یہاں پر بھی خراب تھی پھر مجھے یہاں کسی کو دکھایا گیا جو کی ہنمان جی کی پوجہ کرتے رہتے ہیں لیکن مانیے تب جا کر میں کہیں ٹھیک ہو پایا پر دوستو آج بھی میں اس حاصل سے بہت ڈر جاتا ہوں تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی ایسے ہی ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو ایک اور سنانے جا رہا ہوں آئی سنتے ہیں دوستو میرے نام ریتو پرنا بین ہے میں ترپورا اگر تلا کا رہنے والا ہوں یہ گھٹنا میرے پیتاجی کے ساتھ گھٹی ہوئی تھی جب وہ یوہی کوئی پندر آیا سولہ سال کے تھے ایک دن کی بات ہے صبح پانچ بجے میرے پیتاجی ہمارے گھر کے پاس والے تلاب پر برش کرتے کرتے ٹہل لے گئے مہا پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی تلاب کے دوسری اور اپنے بال کنگی کر رہی تھی پیتاجی کو لگا کہ شاید کوئی لڑکی پاس کے ہی گھر کی کوئی ہوگی یہ سوچ کر وہ نارملی برش کرنے لگے انہیں ایسے ہی دس منٹ بیٹ گئے پیتاجی نے تلاب کے پاس جا کر مو دھویا پیتاجی مو دھوکے واپس اٹھے ہی تھے کہ انہوں نے اچانک سے دیکھا کہ وہ لڑکی ان سے پانچ میٹر کی دوری پر ہے اس کا چہرہ ایک دم دھوندلا تھا پیتاجی بینا کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے وہ گھر آ گئے اور زمین پر گر گئے جب وہ اٹھے تو پایا کہ انہیں تو بخار ہے اس کے بعد شام کو پنڈیت جیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پیتاجی نے ایک روح کو دیکھا ہے شاید یا پھر ایک چھلاوا پنڈیت نے ترنت ہون کروایا بس تفسے لے کر اب تک سب کچھ نارمل ہے میسے پیتاجی آج بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا چہرہ کالے رنگ کا تھا وہ بھی ایک دم دھوندلا سا آئیے دوستو چلتے ہیں اپنی چھٹی کہانی کی طرف آئیے سنتے ہیں دوستو میرے نام تنوشری ہے یہ حادثہ میری ماں اور موسی کے ساتھ ہوا تھا یہ اس سمیں کی بات ہے جب میری ماں اور موسیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی ایک دن رات کے وقت جب بجلی چلی گئی تھی تب تینوں بہنوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے اس وقت انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا تب ان کی ماں نے بولا کہ بیٹا تم لوگ ڈراؤنی کہانی کا کھیل کھیلو انہوں نے ٹھیک ایک ممبتی جلائے اور بیچ میں رکھ دیا وہ ٹھیک اپنی دوست ہیلیوں کو بھی لے کر آئی تھی پانچو لوگ گول گھیرا بنا کر بیٹھ گئے گنتی شروع ہوئی اور دو نمبر دوست کی باری آئی اس نے ایک کہانی شروع کی جو کہ اس کی ماں اور موسیوں کے ساتھ ہوا تھا اس نے کہا کہ ایک بار کی بات تھی جب میری موسی خجور کا رس لانے رات میں جا رہی تھی ان کا راستہ شمشان گھاٹ کے اور سے تھا اس وقت انہیں ڈر تو لگ رہا تھا پر وہ چار جنے تھے ان کے ہاتھ میں ہانڈی اور چاروں ہاتھ پگڑ کر جا رہے تھے اسی بیچ اجانک سے انہیں ایک سفید کپڑے میں کوئی دکھا جو کہ اجانک سے گائب ہو گیا وہ سب کے سب ڈر گئے چاروں ہاتھ پگڑ کر بھاگنے لگے اور ان میں سے چھوٹی والی اتنا دوڑ نہیں پا رہی تھی اسی لئے اس کو دھیرے دھیرے دوڑنا پڑ رہا تھا جیسے تیسے وہ خجور کے پیڑ کے پاس تک پہنچ گئے بڑی بہن خجور کے پیڑ پر چڑی اور باقی تینوں نیچے کھڑے تھے جب بڑی بہن نے آس پاس کی طرف دیکھا تو دوسرے خجور کے پیڑ میں ایک سفید ساری میں اسے ایک عورت دکھائی تھی جو کہ اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی رست ہو حالانکہ اس وقت بڑی بہن کو اتنا ڈر نہیں لگا اور وہ چپ چاپ رس نکالنے لگی دوستو جب رس نکالنا ہو گیا تب وہ سفید ساری والی عورت دوسرے پیڑ میں چڑ گئی جسے ایسا کرتے دیکھ نیچے تینوں بہنوں نے دیکھ لیا اس وقت ان کو بہت زیادہ ڈر لگا وہ ٹھیک وہاں سے بھاگنے لگی اور گھر پہنچ کر انہوں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی بس اس کے بعد ان کی کہانی ختم ہو گئی جب پانچوں کو ڈر لگنے لگا تو وہ اچانک پول پڑے کہ چلو یہ کھیل یہی ختم کرتے ہیں ان کے دو دوست بھی واپس گھر چلے گئے اور ہم تینوں چپ چاپ سو گئے بس اتنی ہی تھی یہ کہانی تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھی تنوشری کی کہانی جو کہ انہوں نے آپس میں کھیل کھیل میں ایک دوسروں کو سنائی حالانکہ ان کا ڈر اتنا بڑھ گیا کہ وہ اور کہانیا سن ہی نہیں پائے پر میں لے چلتا ہوں آپ کو ہماری آج کی آخری کہانی کی طرف آئیے سنتے ہیں ہیلو دوستو میں مدھیو پردیش کے کھنوہ جلے کا رہنے والا ہوں اور میرا نام راہل ہے یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ گھٹی ایک دم سچی گھٹنا ہے حالانکہ یہ گھٹنا میرے ساتھ میرے گاؤں میں گھٹی تھی میرے گاؤں میں میرا ایک پکا دوست رہتا تھا میں ٹھیک اس سے بہت دنوں بعد ملنے والا تھا میں ٹھیک شام کے وقت ہمارے گاؤں کے لئے نکل گیا ہمارے گھر سے ہمارا گاؤں بس تیس کلومیٹر کے دوری پر ہے ہم ٹھیک شام کو چھے بجے گھر سے نکل چکے تھے ہم جیسی ہی وہاں پر پہنچے تو میں سیدھا اپنے دوست سے ملنے پہنچ گیا میں اس سے مل کر بہت خوش ہوا ہمیں آپس میں بات کرتے کرتے رات کے نو بج گئے تھوڑی دیر بعد میرے دوست نے بولا کہ چلو چلتے ہیں ہم کھیتوں میں گھوم کر آتے ہیں اسی بہانے میرا کھیت بھی دیکھائیں گے دوستو میں نے بھی ہاں بول دیا کیونکہ میں بھی بہت دنوں بعد گاؤں گھومنے جا رہا تھا ہم دونوں گھوم ہی رہے تھے کہ ہمیں کھیتوں کے بیچ میں سے ایک عجیب سی آواز آئی جب ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی کھاڑا تھا میں نے سوچا کہ شاید میرے پتا جی آئے ہوں گے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے پر ایسا کیسا ہو سکتا تھا کیونکہ میرے پتا جی تو میری بوہ کے وہاں گئے تھے دوستو یقین کیجئے گا جب ہم نے اسے پاس جا کر دیکھا تو یقینا ہمارے تو ہوش اڑ گئے ہم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پورا کھون سے لگ پت تھا وہ بس لگاتار ہمیں ہی دیکھ رہا تھا جب وہ لگاتار ہمیں دیکھتا رہا تو ہم دونوں وہاں سے بھاگنے لگے بھاگتے بھاگتے جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی وہاں سے گائب ہو چکا تھا سچ کہوں تو ہم کسی طرح صحیح سلامت گھر پر بھی آ گئے لیکن ہم نے گھر پر اس بات کو کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اگر ہم گھر پر بتاتے تو ہمیں ضرور مار پڑتی پس یہی تھی یہ چھوٹی سی کہانیاں تو دوستو دیکھا آپ نے یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی بڑی کہانیاں امید ہے آپ کو یہ کہانیاں ضرور پسند آئی ہوگی ساتھی دوستو اگر آپ کو یہ کہانیاں ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو کہانیوں کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا باقی دوستو میں تو ملتا ہی رہوں گا آپ کو اسی طرح کی رومانچ بھری رہ سمئی کہانیوں کے ساتھ بس تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں چلتا ہوں بائے بائے